موسیقی 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 لیکن پہلے یہ چھوٹی سی ریپورٹ نہیں تھی لیا انہیں ہر جگہیں لال 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 رنگ دکھائی دے رہا ہے یہاں کبھیکاریوں کی ملک پہلے سے لگا رہی ہے کہ اپنے ڈر کو بتا کر یہ بتا رہی ہے کہ ہم چناؤ ہار رہے اور ہارنے کا ڈر اکھلے سے آدھوں کو چتا رہا ہے اس سے چناؤں مصفت سے گھونے میں بہت تک کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح کی مانتے ہیں ہم اس کا پڑا بھروت کریں گے بی جے پی واسطوک روپ سے بیمان راجنیتک گل ہے اس کو صرف اصرف چھل بل سے راجنیت میں چناؤ جیتنا آتا ہے چلیے تال ٹھوکے میں آج کی بڑی بحث کے لیے ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں سبھی یہاں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ شیوام تیاغی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ انوراک بدوریہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوئن کریں گے سماجبادی کے پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ایمیش خان صاحب ہیں راجنیتک وشلیشک حاجی رنگریس صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایمیش کے پروکتہ ایکے باچ پہ ہی ہیں لج پی آر کے پروکتہ ہمارے ساتھ یہاں پر اکوشی رواستہ ورشت وطفرکار کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ یہاں جڑیں گے یعنی کہ چار مہمان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں دو مہمان بچے ہیں لیکن جو چاہیے تھے وہ آ چکے ہیں شیوام تیاغی یہ بڑا بھاری گھماسان سماجبادی پارٹی کی طرف سے اب چھڑ گیا ہے منشاہ پر سوال اٹھائے گئے ہیں کیونکہ جہاں جہاں کے بی ایلو بدلے گئے ہیں یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر اپچناب ہونے ہیں کوئی ایسا سیٹریٹ سیکٹری آنسر دیجئے کہ وپکش کے موں پر تالہ لگ جائے کیونکہ وپکش کا کہنا ہے کہ صرف مسلم ہٹائے گئے حالانکہ غیر مسلم بھی اٹائے گئے ہیں لیکن ان میں سے کچھ یادو ہیں تو یہ مسلم اور یادو بی ایلوز کو ہٹا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کس طریقے کا سندیش دینا چاہتی ہے اور جو سندیش وپکش میں گیا ہے اس کے بچاہ میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں وشے جب مسلمانوں کا ہو تو سماج وادی کے موں پہ تالہ لگانا لگ بھگا سمبھاوی مانی ہے چھوٹے موٹے میں باقی اپنے کانگریس والے ابھی انراک بہت اور ہی آ رہے ہیں لگائیے گا تالہ ابھی باقی اور پارٹی ہیں تو مطلب ان کا تو آپ کو پتائیں ان کو مسلم دیکھتے ہی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہی وہ ڈبل ٹرپل جمپ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایسا کچھ ہے نہیں اس دیش میں ہندو مسلم سے کسائی جہن پارسی سب ساتھ میں رہتے ہیں اور کہیں پر بھی اگر اس طرح کی ستھتیاں بنتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہندو یا مسلم اس پر کاروائی ہونا آنے واری ہے جیسے سریش ماہو میں بھی سو سے زیادہ بی ایلوں کو اور بدل کر باقی لوگوں کو لائیا گیا سو میں سے کچھ مسلم بھی تھے لیکن تیس مسلم ابھی بھی وہاں پر اس پینل میں بی ایلوں کے ہیں اس کا کارن بھی بتایا گیا باقاعدہ کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن کارپرنالی میں شتھلتہ بتائی گئی کہا گیا کہ جس طریقے سے جو ووٹل لسٹ ہے اس کو ڈبل چیک کرنے کے سب تمام جو کارکرم ہیں وہ نہیں ہو پائے اور باقی جو چناؤں سے سمبند چیزیں ہیں وہ نہیں ہو پائی ستھانی اپرشاسن نے باقاعدہ اس کے ریپورٹ بنا کر نیرواشن آئیو کو سوپی ہے الیکشن آدھیکاری کو سوپی ہے اور اس میں بتایا گیا اس کے علاوہ ایک کارن یہ بھی بتایا گیا کہ جو مدرسے کے ادھیاپک تھے انہوں نے جو ہے اور جو باقی دھرم کے جو لوگ تھے یا باقی جو لوگ تھے اس کانسٹیٹوینسی میں ان کے نام کارٹ دیے گئے اس پر کوئی کلیریفیکیشن کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آیا اس کارن سے لوگوں کو ہٹایا گیا حالانکہ اسی سیشماؤ ویدھان سبھامی بھی تیس لوگ ابھی بھی مسلم ہیں یعنی کہ جن لوگوں نے کام صحیح نہیں کیا یا دیری بڑھتی یا کوتہی بڑھتی ان کو ہٹا دیا گیا جنہوں نے کام صحیح کیا چاہے وہ ہندو ہوئے یا مسلم وہ وہاں پر ہیں لیکن اب اگر مسلم پر اس طرح کا کوئی کاروائی ہو جائے تو سماج وادی تو ترنت اگدم مسلم لگ کی طرح چڑھ داتی ہے کہ یہ دیکھیں مسلمانوں پر کاروائی کوئی مسلمانوں پر کاروائی نہیں ہے بھائی کوئی اگر اس دیش میں چناؤ کے مدنظر یا پھر کسی اور کام کے مدنظر غلط کام کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا ہے تو اس پر کاروائی ہونی تیہ ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان حاجی رنگری صاحب آپ کو بھی کیا اس میں راجنیتی نظر آتی ہے کیونکہ میں یہ جانکاری آپ کو بتا دوں کہ سیسماو جہاں پر یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ مسلم بیلوز کو ہٹایا گیا ہے وہاں پر چھبیس نئے مسلم بیلوز کی نیوکتی بھی ہوئی ہے دیکھیں نوراک جی جو باجپا کی سرکار ہے وہ لگتار مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کا کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کسی طریقے سے بار بار ان ایسے مدنوں کو بار بار وہ ہائیلائٹ کرا جائے کیونکہ اپ چناو میں اس سے پہلے لوگ سب اگر بھی چنا ہوا اس میں کیسے ان کی سیٹ کم ہو گئی وہاں سے بیسا کی آج جو سرکار چل رہی ہے باجپا کی تو اس طریقے سے اس کونٹروورسی کسی طریقے سے پیدا کی جائے کیسے ہم دلیت ویرو دی ہیں کیسے ہم مسلم ویرو دی ہیں تو یہ ایک پرسپشن اور ایک تسٹھی کرن کی جو راجنیتی ہے باجپا کی اگر آپ کے پاس مددے ختم ہوگئے چناو لڑنے کے لیے آپ چناو لڑنے جا رہے ہیں آپ کے پاس مددے ختم ہوگئے آپ بتائیے اپنی اپنی اپلبدی آپ نے اتنے سارا کام کیا جو کام کیا آپ بتائیے مگر آپ نہیں بتاتے شیباب نے کارن بتایا نہیں نہیں سر ان کے کارن بتا دینے سے یہ تھوڑی ہے سپریم کورٹ کے جج ہے جو انہوں نے بتا دیا وہ سب صحیح ہے سر ایسے تھوڑی ہوتا ہے تو آپ جو ہے چناو سے ترن پہلے سر سنیے جواب وہی تو دے گا نا جو ہٹا ہے گا سر سن تو لیجے چناو سے پہلے نہیں نہیں حاجرم صاحب آپ ہی بولیے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کی بیلو بھی سپریم کورٹ نے نہیں ہٹا ہے جو ہٹا ہے گا وہی تو جواب دے گا نا اسی کا جواب سنیے گا تو میں کہہ رہا ہوں سر یہ سرکار لگتار آپ دیکھئے بلڈوجر کی کاروائی کو بلڈوجر کو نیائے پرتیق بنایا گیا جو جنتا تھی انہوں نے انہوں نے نکارا گیا دیش سے نکارا جا رہا ہے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اگر اس دیش میں مسلمان نہ ہو ارے ایک من میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش میں مسلمان نہ ہو تو بھاج پائے ایک سیکھ نہیں جیت سکتی پورے بھارت میں وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے جیتنا چاہتی ہے مگر ایک طبقہ ہے ہمارا جو ہمارے بھائی ہیں جو اس طریقے کی بات دیش سے بہت خوش ہوتے ہیں پرسن ہوتے ہیں بلکل اسی بیس سمسان کبرستان کبروں سے پہچار یہ کس کے لئے باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری مسلمانوں کے لئے ہو رہی ہیں میں مان رہا ہوں کی بات لیکن جب بیس کو بلکل در کنار کری دیا تو پھر ان کے کندے پر رکھے بندو کیسے چلایا جا سکتی ہے ان کو استعمال کیسے ہو سکتا ہے جناب میں جب آپ کے مطابق بی جے پی نے ایمان لیا کہ بیس پرتیشت مسلمان اسے نہیں چاہیے ووٹنگ میں یا اس کو سرکار بنانے کے لئے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کریں مسلمانوں کا نام لینا بند کر دیجئے آپ ان کے جو پرسنل لو ہیں اس میں دخل اندازی بند کر دیجئے آپ ان کا نام بھی لینا بند کر دیجئے کیونکہ آپ کی پارٹی میں آپ بتائیں مہدی جی کے پہلا ہی منترالے ہے دیش کی اجادی سے لے کے ابھی تک جس میں ایک بھی مسلمانوں میں نہ کہیں پر بھی کوئی منتری ہے نہ کوئی بھاجپا میں پارٹی میں تو ہیں پارٹی میں تو ہیں پارٹی میں دیکھیں اور بڑے خوش ہیں کیا کریٹیبلٹی ہے ان کی دیکھ لیجئے آج کہاں ہیں وہ بلکل مارک درسل منڈل میں بیٹھے ہیں تو اس طریقے کی یہ ایک محول بناتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کو ویلن بنا کے دکھاتی ہے سرکار اور ایک طبقہ ہے جو اس کو خوش ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کام پہ بات ہونی چاہیے مگر یہ کیا کرتے ہیں بات کو گھما پھرا کے صرف وہیں مسلمانوں پہ لے آتے ہیں ارے بھائیہ اس سے آگے بڑھئے اس سے آگے بڑھئے آپ چناؤ لندنے جا رہے ہیں آپ مسلمانوں کو یادہوں کو ہٹا کر کیا آپ اس دیش کی راجنیتی کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے کا جو محول بنایا جا رہا ہے بھاج پر سرو سے دیکھیں منڈل اور کمنڈل کی راجنیتی اس دیش میں ہوئی اور نبی کے دیشک کے بعد کمنڈل کی راجنیتی بھاج پر سرو سے کرتی آئی ہے تو وہ تو تسکرن چاہتی ہے سماج میں جو ہے اتنی بڑی کھائی ڈال دی جائے لوگوں کے بیچ میں کمنڈل کی راجنیتی کام کہاں آئی حاجی رنگری صاحب آپ ایک طرف کہتے ہیں آئی اوڈیا میں ہار گئے بدرینات میں ہار گئے تو کمنڈل کی راجنیتی کام کہاں کر رہی آپ کو اس سے دکھت کیا ہے کمنڈل کام آ رہا مجھے بتائی کمنڈل کام آ رہا ہوتا تو یہ آئی اوڈیا میں جیتے ہوتے ہیں اگر کمنڈل کی راجنیتی چل رہی ہوتی تو بدرینات میں جیتے ہوتے ہیں ہمیں گھسپیٹیا بتایا جاتا ہے ہمیں زیادہ بچے پیدا کرنے والے بتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے منگل ستر چھین لیں اور سماجی بھائشکار کی ہماری بات کی جاتی ہے اور کپڑوں سے پہچاننے کی بات ہماری کی جاتی ہے تو یہ کیا دکھاتا ہے ارے سر آپ گھر آپ دیش کے پردھان منتری آپ کے لئے سب سماج کے لوگ ایک نیراز سے جواب لے لیتا ہوں آپ نے جو ہے کنسٹوٹیشن کی جو ہے سویدھان کی شبت لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کو دھرم نرپیک دیش میں بیٹھے ہیں یہاں پر آپ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے ایک طبقے کو آپ جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے ارے تین طلاق کا فیصلہ موڈی جی نے اپنے لئے نہیں کیا تھا مسلم کے حق میں ہی کیا تھا آپ مانتے ہیں اس چیز کو نہیں بلکل نہیں مانتے آپ سب کی پروہ کریئے مسلم مہیلہو کی نہیں آپ پورے دیش کی مہیلہو کی بات کریئے یوپی آج جو ہے نا گنوراک جی میں تین سیکنڈ میں بات کرتا ہوں یوپی میں آج بھی سب سے زیادہ ہے مہیلہ آتی ہے چار پہ اور بلتکار میں یوپی نمبر ون پہ ہے آپ اس پر کیوں نہیں بولتے ہیں آپ نہیں نہیں بلکل بولتے ہیں ہر روج ایک ستیسی بہنوں کا ہماری ہر روج آنا ہماری بلتکار ہوتا ہے آپ اس پر کیوں نہیں بولتے ہیں میں مانتا ہوں آپ کی بات کا پورا سمبان کرتا ہوں لیکن آپ جیسے ہی کئی مسلم بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ مہدی کی سرکار نے جتنا مسلموں کو دیا کسی سرکار میں نہیں ملا میں نے سنا ہے میں اس پر مہر نہیں لاتا میں امیش کان کو بھی لاؤں گا رنگریز جی نے کہا کہ اس دیش میں مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا بند کیجئے مسلمانوں کا نام لینا بند کیجئے رنگریز کا نام رامادھیر کر کے تو ڈیبیٹ کر نہیں سکتا رنگریز تو رنگریز ہی رہیں گے اور جب آپ اس دیش کا حصہ ہو تو اس دیش کے ڈسکورس کا بھی حصہ ہو اس دیش کی پولٹیکل ڈیبیٹس کا بھی حصہ ہو اس دیش میں ہونے والے اچھے کاموں کا حصہ ہو تو ماف کیجئے اگر بیلو کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کا سسپینشن اور اس کا بدلاؤ ہونا بھی ضروری ہے تو آپ اس کا حصہ ہو میں آپ کی بیچ میں سی رہی گولا پلیز مات بولیے جہاں بھاج بھاجی سرکار ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں پانچ منٹ میں آپ کو ستا رہا تو آپ اس کا حصہ ہے اب اگر آپ اس کا حصہ ہے تو آپ کو تو رہنا پڑے گا رہی بات کہ ہمارے پرسنل لاؤز میں بھی دخل مات دیجے ہمارے تینطلاق میں بھی دخل مات دیجے تو ہندوستان میں تو ایسا نہیں چل سکتا یہ ایک لوگتانترک دیش ہے لوگتانترک دیش میں لوگتانترک طریقے سے فیصلے ہوں گے اس دیش میں سرکار فیصلے کریں گی اس دیش میں کوٹس اس کو صحیح اس کی لیگلائزیشن چیک کریں گے کوئی یہاں پر رنگریز نام کا ویکتی یا پھر کوئی مولانا آ کر کہہ دے کہ ہمیں ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا ویسے نہ دیش چلتا ہے نہ چلے گا اور رہی بات یہ جو سماجوادی والوں کا وہ ابھی آئے نہیں خیر پتہ نہیں آج مسلمانوں کے مدد پر اتنا لیٹ کیسے ہو گئے لیکن obsession جتنا جو یہ مسلمانوں کو لے کر ہے کرپیہ کر کے اس کو چھوڑ دیجئے بیلو کا جو نرنے ہے یہ اس میں کوئی دھارمک رنگ نہیں ہے یہ صرف اور صرف کام کرنے پر اور نہ کرنے پر ادھاری تھا اور اسی پر نرنے لیا گیا ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا رہی بات آپ کو چناؤں میں ہارنے کی پہلے ہی لگ رہی ہے کہ پتہ ہے کہ آپ ہار جائیں گے تو وشاہ لگ ہے پھر ٹھیک ہے رنگلے صاحب اب ایک لائن میں ختم کیجئے پھر میں باقی مہمانوں کے پاس میں یہ کہہ رہا ہوں نوراک جی جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے وہاں پر کیوں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا اور جنگہ بھی تو بہت ساری جنگہ اسٹیٹوں میں ادرس پارٹیوں کی سرکار ہیں نہ وہاں پر بلڈوزے چلتا کسی پر نہ کوئی سپریم کورٹ سے کوئی اٹھ رہا تھا کہ آپ کسی کے گھر پر بلڈوزے چلاتے ہیں ابھی تو ایف آئی آر ہوتی ہے اور پھر آپ نے دوست بھی صدنی ہوا آپ دیکھئے جب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اپتجنک بات کرتا ہے اگر اس کے لئے گرفتاری کے لئے ہمارے لوگ تھانے پہ جا کے ویروہ درس پردشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی گرفتاری ہونی چاہیے مگر اس کی گرفتاری نہ ہو کر ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں جو مدی پردیس میں رہتے ہیں ان کے گھر پر بلڈوزر کی کاروائی کر دی گئی پورا مکان ان کا گرا دیا گیا یہ کس طریقے سے آپ دیش کو چلانا چاہتے ہیں یہ دیش تانہ شاہی سے نہیں چلے گا یہ کونسٹوٹوشن سے چلے گا آپ چاہتے ہیں اس دیش کے کونسٹوٹوشن کو ختم کرنا آپ ارکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کی بات سے میں ساوپر ترشت سہمت ہوں کہ یہ دیش تانہ شاہی سے نہیں چلے گا لوگ تنتر سے چلے گا تو جب کسی ویکتی نے پیغمبر محمد پر کومنٹ کیا جو کہ ہم اس کا سمرتھن نہیں کرتے غلط کیا لیکن پلٹ کر جا کر جو ہے تھانے پر چڑ جاؤ گے کیا وہاں پر آگ لگا دوں گے کیا وہاں پر چار پولیس والوں کے سر پھوڑ دوں گے کیا یہ بھی تو تانہ شاہی نہیں ہو سکتی تانہ شاہی اگر کسی نے کوئی کومنٹ کیا تو جا کر ایف آئی آر درج کر رہا یہ تھانے کس لیے ہیں ارے سر کاروائی ہی ہو رہی میں یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے مہارات میں کس کی سرکار ہے وہاں پر اگر یہ کاروائی ہو جاتی ہے اگر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تو اتنا لوگ نیٹر کی سمجھے نہ ہو یہ لوگ نیٹر کو خیاب کرنا چاہتے ہیں بار 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 مددوں سے بھکانے کا کام بھاجپا لگتار کر رہی ہے اپنے مددوں پر بات کرنے چاہتی آج پورا دیکھتے پورا گجرات موڈل کہ یہ کچھ نہیں کرنے والے بس ہندو اور مسلمان سبسان کبرستان اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی بات نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آپ کی جنتہ کے بیچ میں جا سکتے ہیں چھیک ہے دیکھئے بڑا فائدہ ہوا آپ کو انراک بدوریاں نہیں ہے اس لئے آپ اتنا بول لیے برنہ وہ بولیں نہیں دیتے کسی کو فائدہ تو اس کا آپ کو بھی احمیت خان صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے بیلو بدلے گئے اس کے پیچھے کوئی راجنیتک منشا رہی ہے راجنیتک لاب لینے کی منشا رہی ہے کیونکہ صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ کہہ رہے ہیں کہ کارش شہلی میں شتلتا کے چلتے ان کو نکالا گیا ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے لہٰذا ان کو نکالنا بنتا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو بھی نکالا گیا ہے جو غیر مسلم انہیں بھی نکالا گیا اور نئے مسلموں کی بھرتی بھی ہوئی ہے دیکھیں مسکان جی یہ نزدیک چناؤ آنے کے بعد انہی بیلو نے پہلے تو چناؤ کرایا ہے دو جار چو بیس کا کیسے الگ تھے یہی لوگ کرایا تھے اور کیسے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بیلوگ غلط کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا اس وقت کیسے وٹ ڈلوائے اس وقت کیسے ووٹر لیسٹ بنوائے نہیں دوہزار چوبیس میں بھی بی جے پی کو وہ سپلتا تو نہیں ملی جو وہ چاہتی تھی پھر آپ نے کیسے مان لیا تو پھر ٹھیک بات ہے میں نے تو پھر ٹھیک کر رہے آپ کی یہ غلط کر رہے تھے ہندو مسلمان کر رہے تھے تو ٹھیک کر رہے آپ اب آپ نشبہ ستہ نہیں ہو رہی دیکھیں یہ ادھار دے دینا بہت آسان ہوتا ہے جب میں کہوں گا اتر پردیس سرکار ہندو مسلمان کرتی ہے کیسے آپ کو بتا دوں یوگی عدیت جی راجست میں گئے تھے جنس بابیں جنس بابیں بولے بجرنگ بلی دلت تھے بجرنگ بلی پچھڑے تھے بجرنگ بلی ہمارے علی تمہارے تو کون بات رہا ہے تو نہیں ہے کیا نہیں ہے سب کے ہیں سب کے ہیں حدما جی بھی سب کے ہیں علی بھی سب کے ہیں کیا بات کرتے ہو یا آپ نہیں مانو گے علی کو نہیں مانو گے نہیں کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جو آروپ آپ لگا رہے وہ انہوں نے نہیں کہا یہ ہوا کی نہیں ہوا راجستان میں یہ بھاسر ہوا کی نہیں ہوا بتائیے نام کو راجستان میں یہ بات ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی بتائیے یوگی جی کی بات کر رہے شیو علی کو نہیں مولانا اکسر ڈیبیٹ میں آتے انہوں نے ابھی ڈیلی کو لے کر ڈیبیٹ کری تھی اور آپ نے اس پہ وشہ کو اٹھایا بھی تھا انہوں نے کہا تھا میں سکول سے گزر رہا تھا میں دیکھا کچھ بچے تیرنگا جھنڈا اٹھائے بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ ماتا کی بولنے میں تو ان کو آفت تھی نہیں میں نے کہا کہ سکول میں جا کر یہ سکول میں آدمی کون ہے وہ بھی آپ بیچ میں بولنے کی عادت ہے بولیے آپ چھپو جاتے ہیں ہماری بزرگ ہمارے اس لئے بولنا مسلمان کو گرائے جا رہا مسلمان کو دھکا دیا جا رہا کہ تم نہیں بول سکتے بہچ بہچ ہوں نہیں آپ اپنی بات پوری کیجئے اور مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں ڈیویٹ کو کنڈیکٹ نہیں کر رہا مجھے بہت اچھی طرح آئیمی ایمی ایمی بولی اپنی بات پوری کر آئے منتری ہوتا ہے جو مخ منتری اپنی سبت لیتا ہے جو نرڑے لینا ہوگا سب کے ساتھ لینا ہوگا یہ آدیت یوگی راجی نہیں کر پا رہے ہیں یہ طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں میں ایک باج پیس آپ کو لاتا ہوں ڈیویٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں یوگی آدیت ہندو مسلم کرتے ہیں کیا واقعی وہ بات چاہتے ہیں یا انہوں نے اگر بی ایلو ہٹائے تو پھر اس منشاہ کے ساتھ اٹھائے کہ اپ چراؤ میں نئے بی ایلو ان کو فائدہ پہنچ آئیں گے دیکھیں ہر بیان کے دو صندر نکلتی آپ کو جو اچھا رگ وہ مان لی جیئے اب جیسے خان صاحب نے مان لیا کہ بٹیں گے کٹیں گے تو یہ ہمارے لئے کہ رہے ایسا نہیں ہے بٹیں گے کٹنے کا مطلب ان کا یہ کہ ایک سو چالیس کروڑ کی جنت اگر بٹیں گی تو دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے ایک یہ بھی پہلو ہوئے تو یہ تو آپ کے اوپر ہے بیلو کو ہے بھائی بیلو جو ہے ایک سنی ایک سو چالیس کروڑ کے مخمانتری نہیں ہے ایک سو چالیس کروڑ ہے اپنے ہے یہ تو گڑبر ہے کہ آپ سمجھنے کو اپنے اوپر ہر بات کو لے لوگے یہ سرکاری ایمپلائی کے اوپر ٹرمس ان کنڈیشن اپوائنٹمنٹ کی لاغو ہوتی ہے ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہمارے اپنے بزوریہ صاحب کی سرکار جب ہوا کرتی تھی تو دھن شو دھن اسی سے ہوا کرتا تا جاد تو یہ تو چلے گا نہیں اگر مس کنڈکٹ کیا ہے اگر اپنے کار میں کوئی ڈیفیسنسی ہے یا کوئی ڈیفالٹ ہے تو اس کے خلاف دسیپلری کاروائی ہوتی ہے اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ یا ریمووول اسی کا حصہ ہوتا ہے سرویس کنڈیشن کا سرویس دوری ایکشن میلا فائی ڈی نہیں ہو سکتا ہے یہ دماغ میں رکھ لیجئے اور اگر ہوتا ہے تو سپرم کورٹ پیٹھی ہے اور سیکنڈ میں اس کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں تو اس لیے یہ آروپ مطلب لگائی ہے سب سے بڑی سنستہ اور سب سے بڑا ڈیموکریسی کا الیکشن لگا آتار کنڈکٹ کراتے چلے آ رہے ہیں اب انہوں جا کے شور کم کی ہے جب ان کی سیت سیٹ میں آئی ہیں تو یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اور جنتہ اس بات کو چھوڑ دیجئے اس کو خلاف اگر ایکشن ہوا ہے تو اس کے لیے اگر اس کو غلط نکالا ہے انکواری غلط خراب ہوتی باج پی صاحب انڈراک بدوریہ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سب بات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کنین سب چیزوں دیکھیں سوال یہ باج پی جی دراصل ان کو پتہ نہیں کہہ کیا رہے ہیں ایک طرف سمیدھان کی بات کرتے ہیں دوسرے تب اسی سمیدھان میں لیٹرل بھرتی جب ہوتی ہو رہا تھا کیا تب تو آپ مہارے ساتھ آنا پڑھا مجبوری میں سوال یہ نہیں سوال سمجھ سمجھ انسار اگر سب کچھ ہو رہا ہوتا تو بلڈوزر کیا سمجھ نیا بلڈوزر 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 تم کسی کو بھی لے آو ووٹ پھر بھی تمہیں نہیں ملنا یہ کوشش لوگ سوا میں کیتی بلڈوزر 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 وہی تو کہہ رہا ہوں یہ چاہے بلڈوزر اپنے حساب سے لے آئے آدھیکاری اپنے حساب سے لگا لے یا پولنگ اینجنٹ اپنے حساب سے لگا لیں بھائیہ ریٹننگ آفیسر بھی لگا لیجی سب کر لیجی ہار ناتا ہے آپ جنتہ کے ساتھ کام کیا تو پھر دکت کیا ہے دکت کیا ہے دکت کیا ہے کہ ان کو ہارت ہے یہ تو پس ان کی منشا کو بتا رہے ہیں چھٹ پٹ آ رہے ہیں پوری طرح سے ہماری سینتیس آئی ان کی تیتیس آئی تو اس سے گھبڑا آگئے نا یہ ان کو پتہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور ابھی باچپی جی کر رہے تو ای بی ایم کا رونا نہیں روئیں ارے بھائیہ ہم اسی میں اسی جیتے تب بھی بولتے ای بی ایم کی جگہ پہ بیل ایٹ پیپر سے چنا ہونا چاہیئے سینتیس جیتے تب بھی ہم سوال اٹھاتے بی ایم پہ آپ کی طرح نہیں کہ ہم ستہ کی لالچ میں بدل جاتے ہیں اچھا بتائیے جاتی جنگر نا کے پچھ میں ہیں یہ پوچھے ان سے ابھی کہیں کہ ہم پچھ میں لیکن ستہ کے ساتھ رہے لیکن ستہ ملائی کھانی ہے لیکن ہم رہیں ستہ ستہ پتہ نہیں چلتا جنتا کے مددوں کی بات کرنا چاہتے جنتا کے مددوں پر بات نہ کر آپ جاتی جنرل نا کے ساتھ ہیں جاتی جنرل نا پر ایڈیویٹ دیں سنی یہ جو آپ بات کر رہے کہ ہم ایوی ایم پر آج بھی سوال اٹھا رہے ہم بیلیٹ پیپر کی میں آج بھی کہتا ہوں آج بھی ڈھنکے کی چھوٹ پر اگر بھار ایوی ایم ارے ہم لوگ تو کوشش کرتے نا ہم تو کہتے ایوی ایم پر ہم سوال اٹھائیں کیوں میں تو کہہ رہا ہوں میں سوال اٹھاؤں گا جنتا پر سوال اٹھا رہے ہیں جن لوگوں نے سوال سوال ملا اگر بیلٹ پیپر ہوتا تو کیا دکت تھی تو پھر کیا ہو جاتا یہ سیٹیہ پھار جاتے کی جاتے جاتے اچھا کئی لوگ تو لائن میں لگ جاتے ہیں اتنی تیز گرمی تیاد ہے گرمی کتنے لوگ بہہوس ہو جاتے تھے او لائن میں لگے کہ ایوی ایوی ایم بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی آپ دیکھ لو اچانک کیا ہو گیا ہے سمجھ میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں آرہا تو مددوں پر چرچہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہاں چرچہ لے آئے جاتی تھرم کے نام پر چینل وں میرے روجگار پر بات کب ہوگی کب یہ مہنگائی پر چرچہ ہوگی کب کسانوں پر ہوگی لائل ٹوپی پہنے لائل ٹوپی ہم لائل ٹوپی ہماری پہچان ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھو میری پہچان سے کتنی دکت ہے ان کو یہ سمجھ میں آرہ پورا دیش پورا اتر پر لائل ٹوپی پہن رہا تو لائل ٹوپی سے دکت ہونے لگی آج یہ بتائیے جب سب سماج بات ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھ 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 ہونے والے ہیں لائل ٹوپی سے نفرت ہوئی کچھ دن بعد اتر پر دیکھ یہ کہا نہیں یہ سچ چاہی ہے 2017 سے پہلے لائل ٹوپی پہنے ہوئے اگر کوئی جھنڈ جو ہے اتر پردیش میں دکھ جاتا تو مہلا راستہ چھوڑ دیتی سالکھ چھوڑ کے سائد ہوتی دیکھ کھا دیکھ 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 دو ڈی ڈی کوئی بولا ڈی 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 ڈ 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 موسیقی 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 اتنے ورش پترکار وہ کہہ رہے کہ اگر انراک بہتر یا کوئی بولنا ہے تو مجھے واپس بھیجھ دو میں لیلے سب بڑے سمبانتیں اپنے بات رکھ لیے ایک سوال میں نواد دے دی کیا ہاننے والے آپ جیتنے والے کو گیاں دیں گے کوئی دکت نہیں نہ آپ ہارے ہیں نہ وہ جیتے ہیں جیتے ہیں بھائی ہم جیتے ہیں کیا بات کر رہا ہے اپنی باری پہ بولی میں بس ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب دس سال کے بچے کا بھی مانسک سنتولہ نین سے تھوڑا بہتر ہوتا اور چار دیتوں کا زرف دپنے چار دیتوں کا زرف دپنے چیز پرنیا ہماری تو چالنگ دورانی مطلبہ مطلبہ میں اپنے سوال جو بولے جاتا ہوں جو میں نے سوال جواب سے لیلہ دارستے بولے جاتا ہوں میں فائدہ نہیں ہے وہ کوئی لگتا ہوں مجھے اپنی دس سکین میں بات رکھیں حفلہ کرو گے وہ بھی شمول کرو گا کوئی مولانا بتا دے کی لال رنگ مسلمانوں کے لیے جائے جائے کی حرام ہے مسلمانوں کے لیے لال رنگ اور سلکہ کرتا اور سونے کی انگوٹھی حرام ہے مطلب یہ مسلموں کے لیے حرام ہے نہیں پہن سکتے یہ تو اتیچار ہو رہا ہے اورے تو غلط بات سے بلکل اور وہ ریشمی کپڑے پہن کر آتے ہیں مطلب یہ کیا ہے جو مسلموں کے لیے حرام ہے جبرجستی آپ ان کے دھرم میں غلط کام کر آ رہے گا ارے بھائیہ کیا ہوتا ہے یہ جو ووٹر ہے آپ کا اس کے ساتھ یہ تو غلط بات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں مولانا کہہ رہے ہیں مولانا نہیں یہاں مولانا کہہ رہے ہیں جو بھی حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام یہ حرام کی چیزیں سے پہنوا کر آپ غلط کام کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں جواب دیجائے یہ سمجھ گئے بھی جے پی کے پاس مددہ نہیں ہے بھی جے پی نہیں ہے وہ بی جے پی نہیں ہے وہ بی جے پی نہیں ہے وہ سچ بہن ہے بھی جے پی سپنے میں آ رہی ہے اچھا آپ کے لئے تو اچھی بات ہے ان کے سپنے میں اکھو شریف آسطب جی ایک بار آگا ہے پھر کسی کو بولتا ہے بوقع نہیں ملکہ اینکر کو بھی نہیں ملکہ اکھو شریف آسطب کھول آتے ہیں آپ کے سپنے میں اگر بی جے پی کی سپنے میں لال ٹوپی آ رہی تو بدوریا صاحب یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ اس سے زیادہ بولیں گے تو ہرا کرتا بھی آنے لگے گا ان کے سپنے میں چلیے اکھو شریف آسطب جی ہرا کرتا حرام نہیں ہے ہرا کرتا حرام نہیں ہے نہیں نہیں ہرا کرتا حرام نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سپنے میں آنے لگے گا ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں آکو شریف آسطب جی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یوگی لال ٹوپی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لال ٹوپی کالے کارنا میں تو کیا وہ مدے سے بھٹک رہے ہیں اگر وہ بی ایلو چینج کرتے ہیں بدلتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے تو کیا وہ political mileage لینا چاہتے ہیں ان سیٹوں پر جاؤں اک چناہ ہونے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنہتک منشاہ یہ سب کرنے کے پیچھے خیر پہلے تو ابھی تک آپ نے جو منورنین کرائی ہے اس کے لئے بہت آبھار میں نے کرایا نہیں ہو گیا اچھے اچھے سمجھ کران سمجھ میں آ رہا ہے میرے پتہ کارتا ہے جیورن کے 40 پر 45 سال میں لال ٹوپی اس کا پیلا ٹوپی اس کی یہ پہلی بار پتہ لگ رہا ہے مجھے بہت آبھار آپ کا پناہ اصلی چیز یہ ہے کہ اب لگتا ہے سمیدھان میں پریورتن کرنا چاہیے کانگریس نے سجاہو دیا تھا کہ شب شیڈو پردھان منتری لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے تو ایک ککش ایک پورا پورا بلوگ بڑا جتنا پردھان منتری بننا چاہیے اتنا بلوگ وہاں بننا چاہیے تاکہ ہر فائل پہلے پردھان منتری کے ہاں سے ہو کر کے لیڈر آف اپوزیشن کے پاس جائے وہاں وہ چیک کرے ٹھیک ہے تو آگے پڑھائی جانی نہیں اسی طریقے سے ہر اتنا پردھان منتری فلور پہ اگر ایک پردھان یوگی کا دفتر ہے تو اسی طریقے سے وہاں پر ایک لیڈر آف اپوزیشن کا ہونا چاہیے اکھلے شادہ بیٹھے نہ بیٹھے دوسرا بیٹھ جائے اور اس کو چیک کرے بلوگے پاس فائل چاہے چپراتی سے لے کر کے چیف سیکیٹری تک کی فائل وہاں جانی چاہیے لیکن پھر اگر بچے گا نہیں تو یہ مرونجن کیسے ہوگا یہ سب چیزیں کیسے سوال کے دیش میں مول روپ سے اگر آپ کو پبلک کی چیزیں لاغو کرنی کیوں نہیں مہنگائی کو لے کر کے کیوں نہیں بیروچگاری کو لے کر اکو جی بڑا اچھا سجاب ہے آپ کا لیکن چنانو آیوگ جب کہتا ہے کہ بھئی ایوی ایم میں چھرچاڑ اگر ہوتی ہے تو کر کے دکھاؤ تو کوئی پارٹی نہیں کر کے دکھا بات تب کوئی نہیں آگا اچھا ہے تو اپنے پاس برا ہے تو تھوک دو بس جی تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر سمیدان میں بدلاب کر کے اگر یہ پرابدان کر بھی دیا گیا تب بھی کیا آروپ لگنا بدنے جائیں گے تب دوسرے طریقے دھونڈ لیے جائیں گے آروپ لگانے کے ایسا تھوڑی مندن کرنے کے لیے بہت سارے سادن ہیں دیش میں ہم مول مددوں پہ کام نہیں کرنا جائے بھارتی راجنیت آج کی مول مددوں سے بلکل بھٹک رہے لیکن ان کا بھی سوال صحیح ہے نا اور وہ یہ نہیں چاہیتی ہے کہ مول مددوں کو حل کیا جائے دیش میں منورنجن کے طادن بڑے ہوں گے لیکن انوراق بدھوریا کا کوئی توڑ نہیں نہیں آپ تیکھیں وقتکٹ ٹپڑی ہیں وقتکٹ نہیں وقتکٹ نہیں اگر انوراق جی آسائیمت ہوگا تو پھر دکت ہو جائے گی مجھے بھی دکت ہو جائے گی ابھی بسکر آ رہے ہیں اچھا انوراک بدوریہ جی یہ آپ نے پوڈیم حاجی رنگریس آپ سے دور کیوں کیا تھا ان سے تو آپ کی مطرتہ ان سے کیا دکت ہے ہم نے نہیں دور کیا آپ کے کیمروز میں نے بولا تھوڑا سائٹ ہو جائیے اس کا ڈگرا بھی میرے کیمروز میں پھوڑیں گے تو کیمروز میں کی گلتی ہے ہم تو ان کے ساتھ کھڑے دوسری بار دیکھیں ہم تو مددوں پہ بات کرتے ہیں ہمارا مددہ ایک دم فکس رہتا ہے کہ بھئی آپ ستہ میں آئے ہو تو بتائیے کہ آپ جنتا کے لئے کیا کرنے والے ہو جنتا کے مددوں پہ بات کرنے کو ہے ہی نہیں اب دیکھیں کسان کی بات کرو کسان پر بھی آپ آ چکے ہیں ابھی تو بیلو پر رہی ہے آپ کو دکت کیا ہے بیلو بدلے جانے سے جبکی نئے مسلم بھی آئے ہیں آج کلک میں آپ کھوڑی سی بات بتا رہی ہے کہ آدمی سمجھ میں نہیں آرہا کیا ٹاپک ہے اچھا دیکھیں میں ان سے ایک بات بتا رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ایک پور منتری ہے موتی سنگھ جی کیا کہتے پتہ آپ کو اتنا بھشتا چار 40 سالوں کی زندگی میں نے نہیں دیکھا تو یہ جو ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو ہمارے کہہ رہے تھے ابھی ہمارے باجپی جی کہہ رہے تھے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات باجپی جی سن لیجے کان کھول کے انہی کے منتری کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا بھشتا چار ہم نے اپنی جندگی میں نہیں دیکھا تو یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو بھشتا چار دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے انسیکیور ہو رہی ہے ان کو لگتا یہ بیلو ہمارے ساتھ نہیں کھلیں گے یہ بیلو سچائی نکالیں گے یہ بیلو سچائی نکالیں گے تو ان بیلو کو بیلو ارہے وہ بیلو ارہان گھوڈنے والا نہیں ہے بھائیے کیا عرمیات کو پتائی ہو کریں بھائیے ان کو ٹرانسفر کی نہیں پتائے بیلو سچائی نکالیں گے لگر وہ لوگوں کو وخیل ہے کیا وخیل کیا ہو تو请تہ ارہے آپ نام کٹتے ہو fors جاؤں ہیں neat صرفی اللہ بیلو بتائے گا نا کہ آپ نام کاٹ رہے ہو اور کیس دنیا جانتی ہے کہ نام کاٹ رہے ہو ارے جواب تو سن لو انران جواب سنو کیوں بدل رہے ہو کیوں بدل رہے ہو کیوں بدل رہے ہو کیوں کہ اپنے حساب سے نام ایڈ ہو جائے ہیں اپنے حساب سے نام کاٹنا ایڈ کرنے کا دنیا بند کرو یہ بتائیے بتاؤ سماج وادی کے دیبیٹر آگئے دیبیٹمنٹ کو یہی نہیں پتا بیلو کہاں بدلگا ہے اب بتائیے چاہاں بیلو کیا ٹانس پڑنی ہوئے میں تو دیکھ رہا ہوں سنیے 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 سکرین دیکھئے سکرین پر دیکھ لوں ہاں کہاں سکرین پر دیکھ لیں آرے دیکھئے انوراک بدوریا آپ کے ہرے نے ترنگا بنا دیا دیکھئے سکرین پر زینی اس کی سکرین پر ترنگا بنا ہوا ہے دیکھئے بھارات باتا کی اب بولو بجی پی والا جائے گی بولو بجی پی والا نہیں بولنا ہے اچھا جواب پہ سنو انوراک جی ایک جواب پہ سنو دیکھئے ایسا ہے ان کے ایک وہ تھے ایم ایل اے پرجا پتی جی جب آئے تھے چناؤ میں ایک سکن ایک سکن جواب سنو تو جب وہ چناؤں ان کی پارٹی جوائن کیا تو ایک سکنے ان کی جب پارٹی جوائن کی تو بی پی ال تھے بی پی ال والے تھے اور اس کے پاس سالوار تین چو کروڑ کی پرموٹ مانگنے کے لئے تو وہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے ہی آئی تھی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے ہی آئی تھی اس لئے بوٹ کون مانگ رہا تھا ان کے پریوار کو لے کے تو بتائی بات پہ جی ہم ایٹھی میں کون لے کے گھوم رہا تھا ان کے پریوار کو بوٹ مانگنے کے لئے یہ بھی بتائی جوائے پریوار کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا دن سپال یادب کو بھول مکیا لے کسی کے نکالا گیا یادب کو چھوڑی آپ کیا بات کریں دیکھئے آپ کا اتیاز آپ کو معلوم ہے آپ کا اتیاز آپ کو معلوم ہے مولاہم سید کا بھی معلوم ہے سپال یادب کا بھی معلوم ہے اکھلیش یادب کا بھی معلوم ہے معلوم نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے مولائم سید یادب جی کے پاس آپ کرنا ربر کی چپنے ہوتی تھی ربر کی چپنے ہوتی تھی وہ نہ کھلوائیے وہ بلکل نہ کھلوائیے وہ بلکل نہ کھلوائیے اگنا بھی یہ غلط بات ہے جب آپ کو جب آپ سرو آپ جواب نہیں سن رہے آپ آج پی جی کا جواب نہیں پھولتے ہمیں کیا یاد دلاؤگے آپ ہمارے نیتا کے اوپر ایک جلازہ چھیتا پتہ سال کی راجیتی میں نہیں پھولا ہے آپ ہم سے کیا گھن پیار کروگے ان کو لے کہ آپ گھوم رہے تھے نہیں بی جی پی گھوم رہی تھی کیا بتائیے آپ بول دی جائے پہم میں غلط کر رہا ہوں بی جی غلط ثابت کر دی آپ پر جاپتی کا جواب دو نا باتیں کریں جائے پر جاپتی کا جواب نہیں جا رہا ہو سپالی عدف میں جواب دیجئے جواب نہیں ہے آپ کے بات دائے بھائی جائیں گے نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور جب بولٹ نہیں ہر جاتے تو کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گی دوری نیت نہیں چلے گی جنتہ سب دیکھ رہی ہے جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور جنتہ نے آپ کا بیشتہ چار بھی دیکھا ہے آپ کا ریور فرنڈ کا گھوٹانا بھی دیکھا ہے ایک ایک لائٹ جو ہے تیس دن لاغ رو پہی گی تین ہی لائٹ تین لاغ رو پہی گی یہ سب ریکارڈ پہ ہے ستہ پانی ہے نتیش کمار جی پہلے غلط ستہ بنانی ہے تو نتیش جی صحیح ارے وہ نتیش جی سنیے سنیے بچارے نتیش جی انڈیا گھڑ بندن سے کیا کہتے ہوئے بھار آئے تھے یہ پتا ہے آپ کو نا انڈیا گھڑ بندن سے نتیش کمار کیا کہتے ہوئے بھار آئے تھے یہ بھی پتا ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کیا کہتے تھے ان کے لیے ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ تو پیر چھو رہے نا آپ تو پیر چھو رہے نا اب نتیش بابو موڈی جی کے پیر چھو رہے ہیں آپ کو کیا دکھتا درست ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایل جی پی آر لگوایا ہے ایل جی پی آر سے آیا ہے ایک کام کروں گا انڈراک بہدوریا کا اے آئی ورزن بنواتا ہوں اب میں جسے ہم اپنے حساب سے استعمال کر سکیں بھئی اوروں کو بھی بھولنے دیجئے انڈراک بہدوریا ایتنا وہ بھی نہیں بھول سکتا گیارنٹی ہے نیری ٹھیک ہے حاجی رنگری صاحب حاجی رنگری صاحب کچھ مسئلے جو ہیں وہ راجنیتی سے دور رہنے چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے واجپی صاحب نے جسٹیفیکیشن دیا یا شیوان بی ایلو کو لے کر کے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں وہ بھی سویکار ہونا چاہیے وہ بھی ماننے ہونا چاہیے ہر جگہ پولٹکس ہر جگہ انڈو مسلم کی راجنیتی نہیں دیکھی جانے چاہیے جہاں جہاں پر نائنصافی ہوتی ہے اگر کوئی اس کا ویروت کر رہا ہے تو سرکار کو سامنے آ کر ان سب باتوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ٹاسپرینسی ہے کہ اس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اب یہ نوراک بھدوریا جی کو ہمارے مسلم سماج کے لوگوں نے بھر بھر کے ووٹ دیا اب اکھلے جی اگر اس معاملے کو ٹوئٹ کریں گے جبکہ لال ڈوپی آرام ہے آپ کے اور جو بسپا ہے جو ادرس پارٹیاں ہیں وہ جب تک مسلمانوں کی ووٹ لینے سے سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں جب ان کے ساتھ اتیچار ہوتا ہے یا ان کی بلڈوجر کی کاروائی ہوتی ہے یا ان کو نوکری سے ہٹایا جاتا ہے یا اس بنیاد پر کہ مسلمان ہے اس کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے اس پر بھی پارٹیوں کو ان کو اگر کھل کے بولنا چاہیے نہیں تو اگر اس پسٹ کر دیں کہ ہم جو ہے آپ کی بات نہیں کریں گے اور یہ کرتے ہیں نہیں بلکل بھی تو اس طریقے کا یہ جو محول بنایا جا رہا ہے سنیے سنیے رہا جی رنگری صاحب میں تو آپ کو ایک بہت اچھی سلاح دے رہا ہوں اور آپ کو بھی اور انراغ بدھوریہ کو بھی سرکار ہر کسی کو اس پشٹی کرن دینے نہیں بیٹھی کہ آپ کو جہاں شکو شباؤ سرکار پر کورٹ چلے جائیے سرکار جو بپکس کی پارٹی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہیں گرد بلدوزر چل رہا ہے سن تو لیجئے انراغ جی اگر بپکس کی پارٹی کوئی سوال اٹھا رہی ہے یا کوئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو سرکار کا آتا ہے تو جواب آپ بانتے کہا ہے جب آپ مسلم بیروضی آپ کا ایک چہرہ ہے بھاچپا تو مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی ہے بہت دشمن ہی کرنا چاہتی ہے بار بار وفق ہے آپ دیکھیں نا کس طریقے کے بلے کے آ رہے ہیں چھپیس جو نئی نیوکتیاں ہوئی ہیں وہ مسلم ہیں نا سر وہ تو مسلم ہیں نفرت کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایمز کی بات کی تھی ہر سال دو کرو روزگار کی بات کی تھی کہاں گئے وہ ہوتے مگر وہ بار بار ہندو مسلمان ہندو مسلمان ایم ایس کان صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ چھپیس کہاں نیوکت کیے گا تو اگر مسلم ویروتی ہوتے تو کرتے ہی نہیں نا پھر میں نے میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں بیلو جو ہے بہت امپارٹنٹ کوشت ہوتی ہے وہ نام میٹاتا ہے اور نام جوڑتا ہے تو نام میٹا کے نام جوڑنا بہت سے لوگ گئے بودھ پہ کہ آپ ہم کوٹ ڈالنا انہوں کا آپ کا نام ہی نہیں ہے تو یہ کون کرتا ہے یہ بیلو تو کرتا ہے تو آپ جن بیلو کو ہٹائے ہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یہ تو بتانا چاہیے ان بیلو نے ایسے ایسے کو کرم کیے ہیں کہ مسلمانوں کے نام جوڑے دلیتوں کے نام جوڑے بھائکوڑ کا نام جوڑے اپر کاس کا نام کاٹا یہ بتانا چاہیے ایسے آپ کسی کو کسی ہٹا سکتے ہیں نہیں ہٹا سکتے آپ دیکھیں لکھنوں میں اکبر نگر ہے اکبر نگر کو پورا گرا دیا بلدو جر سے جس میں ہندو مسلمان دونوں رہتے تھے بلدو جر چلا گیا کس لئے پندلگر بھی گرا دے رہے تھے کس لئے کس لئے کہ وہاں پہ ریوار سرنٹ بنائیں گے اگر کوئی چیز شیون سے جواب لے لیتے ہیں بتانا تو چاہیے کس نے کیا گڑ بڑ کیے غلطی تتھیوں کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سنید اگر ہاسپٹل بنا رہے ہوتے اگر کوئی اسٹیوٹ بنا رہے ہوتے تو میرے سمجھ میں آتا وہاں بنا دا ریوار فرنٹ کیا ضرورت ہے وہ بھی بنا ہے میں جواب در اچھا دوں شیوم کا جواب پھر اس کے والا خوشی ہے میں بولا نہیں کسی کا گھر جاڑ کر میں موقع دیجئے اب شیوم سے جواب لے لیتے میں سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں شیوم سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں حالانکہ ڈیبیٹ ریوار فرنٹ پہ نہیں ہے حالانکہ ڈیبیٹ ریوار فرنٹ پہلے تو میں پہلے تو ایمیش خان صاحب نے جو کہا آنے بتا رہے پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈی الائنس والی جو پاٹیاں ہیں ان میں ایک ہوڑ ہے کہ کون بہتر مسلم لیگ بن سکتا ہے ہر بات میں مسلم 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 کرنا ان کا آجنٹ اب بیلو پر آتا ہوں بیلو میں میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں جلا پر شاسن نے بیلو کو ہٹانے کے سندرب میں آلریڈی ریپورٹ چناو آیوک کو دے دی ہے گانوراک بھدوریا کو نہ کچھ اس وشے میں پتا ہے نہ وہ کچھ جانتے ہیں نہ وہ کچھ جاننا چاہتا ہے یہ ہو گئے چلانا شروع یہ آدمی نیتا کبھر مجھے لگتا ہے زنگوں پر کچھ بیچنے والا جادہ لگتا ہے بھر سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں آپ پتی جانتے ہیں آپ دیکھیں لے ان کی بھر سے کہہ رہا ہوں آپ ان کی بھر سے کہہ رہا ہوں بھی ایک بھی سندھو لیجیے بھر سے کہہ رہتے ہیں چلائے مات چلائے مات چلائے مات سہمتی اور ویرود ہندو مسلم کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو صحیح بات ہے اس سے سوکار ہونا چاہیے جو غلط بات ہے اس کے لیے اور بھی دروازے ہیں وہاں وپکش جا سکتا ہے اگر سرکار کو اسے رکھتا ہے کہ جواب دینا چاہیے اتھر جواب نہیں دیا گیا بہت بہت دنیواد کرنا چاہوں گا تمام پینلس کا آج کی تال ٹھوکے میں شامل ہونے کے لیے آپ درشکوں کا بھی بہت بہت دنیواد تال ٹھوکے دیکھنے کے لیے کل شام پانچ بجے پھر ایک مدے کے ساتھ ٹھوکیں گے تال آج کے لیے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا